السلام علیکم میں آپ کے ساتھ یہ نیو شیئر کر دوں گا جی تمام پردیسیوں کے لیے تمام میرے غیر ملکی بھائیوں کے لیے دیکھیں میں ایک چیز بندے کو نا اپنے مو میاں مٹھوڑی بننا چاہیے سیدھی بات ہے لیکن جس کام میں آپ ایکسپرٹ ہیں تمام پردیسی والی بات بول رہا ہوں میں جس کام کے آپ ماہر ہیں اسے فری میں مت کریں پھر یقین مانے ٹھیک ہے اس کام کو فری میں مت کریں جیسا کہ میں میاں مٹھوڑی بات کیوں کر رہا تھا اپنے کام میں ایکسپرٹ ہیں فری مت کریں کیوں بول رہا ہوں میں الحمدللہ جتنی میرے چینل کے اوپر ویڈیو ہے نا پاکستان امبیسی سے ریلیٹڈ پاکستان امبیسی سے لائیب لائیب سے مراد یہ ہے کہ باہر بیٹھ کر امبیسی سے ہو کر بھئی یہاں پر یہ معاملات تھا اس مسئلہ کا یہ حال ہے اس مسئلہ کا یہ حال ہے لائیب تو وہاں پر ویڈیو ریکارڈنی کرنے جاتے ہیں ایک دفعہ میں امبیسی سے نکلا اور حالانکہ وہاں پر اسکری سعود ہی گھڑے ہوتے ہیں تو میں نے کیمران کی ہے تو امبیسی کے باہر جا رہا ہوں میں سامنے والا جو سڑک ہے تو اسکریہ نے مجھے بولا کہ اس کو ڈیلیٹ کرو میں نے وہ ویڈیو ڈیلیٹ کی وہاں پر تو ویڈیو نہیں بنانے دیتی ہے علیہ دا کہیں بیٹھ کر آپ کو میں امبیسی سے آ رہا ہوں اس ٹائپ کی تو امبیسی سے ریلیٹڈ میں بولتا ہوں آپ اسی چینل کے اوپر جا کر دیکھ لیں جوازاد با مکہ وہاں سے ریلیٹر محکمہ تنظیف سے ر پاہر بیٹھ کر ہمارے دوست کو اندر نہیں آیا دیا کیا ٹوڈر شیٹ ڈالا ہوا ہے ایک اور پاکستان نہیں آیا بھائی اس کو بولا یا تو سلوار کمیز اسے دے دے اس نے سلوار کمیز اس کو دی اتار کر ایک جگہ پر گاڑی میں جا کر تو ہم نے وہ ٹوڈر شیٹ اس نے ڈالا اس نے کمیز سلوار ڈالی پھر وہ بندہ ہمارا بھائی اندر گیا اس نے بھی کیس کیا ہوا تھا اچھا کیس سے ریلیٹڈ امبیسی سے ریلیٹڈ ایکام ایکسپائر ح جوازہ سے لیٹڈ یار بے شمار ویڈیو میری اس چینل کے اوپر ہے میں میاں مٹھو والی یا جس کا ہمیں ایکسپائرٹ ہیں اس لیے بات کر رہا تھا کہ الحمدللہ مجھے نہیں لگتا ہے کسی بھی اور چینل کے اوپر آپ کو اتنی ویڈیو مل جائیں گی جتنی میرے اس چینل کے اوپر پڑی ہوئی ہیں ان مسائل سے ریلیٹڈ اور الحمدللہ بھائی کی آپ کے بھائی کی سو پرسنٹ گرنٹی ہے جو بات بھی اس ویڈیو میں آپ سنیں گے بیسی چلی جائے گے محکمہ تنظیف چلی جائے گا جوازہ چلی جائے گا ویسے نہ ہو تو میں حضر برحال جی نیوز کے مطلق ابھی بات کر لیتے ہیں نیوز یہ ہے جی کہ آپ کا ایک کام ایکسپائر ہے خروج جانا ہے جب امبیسی چلی جائے میں مختلف ویڈیو میں ذکر کرتا ہوں ٹائم لگ جائے گا لیکن خروج آپ کا اچھا لگ جائے گا با عزت طریقے سے جائیں گے حروب ہے چھوٹے کو بھائی جیل میں جا کر کیوں دھکے کھانے ہیں یہ سیدھا امبیسی ہے یہ اپنا آؤٹ پاس بنوالے یہ ویڈیو کو کنٹینو کرتے ہیں وہ کلک میرے پہلے کا تھا یہ ساتھ میں میں ابھی دوبارہ ریکارڈ کر رہا ہوں وہ پہلے کا ریکارڈ ہوا تھا بھائی اچھا بات یہ ہے کہ آپ نے ازاری سے بات اگر حروب کی صورت میں ایک آم ایکسپائر کی صورت میں سفارہ سے جانا ہے تو اگر یعنی کہ ڈی پورٹ ہونے والے بندے تمام وہ چھوٹی والے کرونا پبندیوں میں رہ گئے بھائی جو دوبارہ سعودری پر کا روخہ کرنا چاہتے ہیں کسی بھی مس صورت میں مسئلہ سے مراد یہ ہے کہ ویڈیو لینے چاہتے ہیں عمرے کا ویڈیو لینے چاہتے ہیں تو ان صورتوں میں بھائی اپنا مطار یعنی کہ مرحل پر ضرور چکروا لیے گئے ویڈسپ نمبر آپ کو دکھا رہا ہوں آپ کو اس کے مطلق کوئی بھی کسی قسم کی اور شرمیشن چاہیے ہو آپ ہم سے ربطہ کر سکتے ہیں بہرحال نیوز کے مطلق ابھی چلتے ہیں سب سے پہلے آپ کو ایک چیز میں ہائی لیٹ کر کے دکھا رہا ہوں وہ کیا ہے وہاں پر لکھ دیکھ لیں آپ خود میں آپ کو دائرہ رکھا کر بگیدہ دکھا رہا ہوں کتنے بندے ہیں جی تقریباً یارہ ہزار ایک سو تراسی بندہ یارہ ہزار پلس میں بندہ بھائی سات دنوں میں گرفتار ہوا جن کے صرف ایک کامیں ایکسپائر تھے اس سے آگے مخالفہ نظام امن الحدود ان کے طرح تھے تین ہزار سات سو پینسٹھ بندے ٹھیک ہے اس سے آگے مخالفہ نظام العمل یہ وہ تمام بندے ہیں جو کمپنی سے باہ گیا بدون کفیل کام کیے جا رہے ہیں سائی خاص عمل من دیکھے جا رہے ہیں اور دھاڑی لگائے جا رہے ہیں کوئی اور کام کی جا رہے ہیں جب وہ گرفتار ہوتے ہیں تو بدون کفیل کے زمرے میں رہ کے بھائی ان کو ڈیپورٹ کیا جاتا ہے ان کی تعداد ہے جی تئیس سو تقریباً ٹوٹل کے اگر بات کریں تو آپ کو پوری پکچر میں بھی دکھا رہا ہوں ٹوٹل تقریباً سترہ ہزار دو سو ستامن مندے ایڈ یہ ٹوٹل گرفتار ہوئے ہیں اور ان میں ایک چیز میں اور آپ کو ویڈیو کو لاسٹ میں ہائی ریٹ کر کے دکھ بن یار ترانوے چورانوے سو بندہ بھائی پچھلے سات دنوں میں ڈیپورٹ کیا ہے سعودی ریبیا نے اور ان میں ہے کون سے حروب والے گام ایکسپائر والے بدون کفیل والے اور کون سے مطلوب والوں کو ڈیپورٹ کرتے نہیں ہیں وہ کسی کے اوپر کیس ہے اس کو ڈیپورٹ کرتے نہیں ہیں تو بھائی یہ وہ تمام پردیسی میرے غیر ملکی بھائی ہیں جو کمپنیز کے کفیل کے ستائے ہوئے ہیں تو لہٰذا میرا بیسٹ مسفرہ آپ کو یہی ہے جی اپنا نکل کفالہ کہیں اور لے اگر کفیل وغیرہ تنگ کر رہے ہیں کام ہے وغیرہ ایکسپائر آپ خود ہی نکل فالہ کروا سکتے ہیں یا وہ بھائی جو سعودیہ کا ویزا لینا چاہتے ہیں یار کو اچھا ایجنٹ کو اچھا ویزا ڈونڈ لیجے گا پھر لی بائی کیجئے گا